السلام علیکم ایفریون ویلکم باک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اب سب کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک ہوں چلیے آج میں میرا جوب کا پورا کمپیٹ ڈے آپ کو دکھاتی ہوں پہلے تو یہ ہے کہ جہاں پر آتا ہے وہاں پر سرویس جانا پڑتا ہے ابھی میں آٹو میں ہوں نکل گئی ہوں یہ میرے ہزبن ہے تو مرے اندر تک جانے میں ہیلپ کر رہے ہیں اور بہت دور تک وہ نہیں لے جا سکتے تو وہاں سے میرا لگی سارا مجھے ہی لے جانا پڑتا ہے اس کے بعد ابھی میں آگئی لیفٹ آج تھا سنڈے سنڈے کے دن میں تھوڑا جوب کا سٹریس زیادہ رہتا ہے بیک ٹو بیک بکنگ ساتھی ہیں تو اس وجہ سے سو اوپر آنے کے بعد یہاں پر بھی مجھے چل کے جانا پڑتا ہے اور میرا یہ ہیوی بیگ اور ایک بیگ جو پہن کے رہتی ہوں اس کے ساتھ یہ والا بیگ سو اندر جا رہی ہوں میں ابھی ایک بوکنگ ہے ایک لیڈی کا تو وہاں پر فائنلی میں ان کے گھر پہنچ گئی یہ سرویس کے ٹائم میں کچھ بھی فوٹوز وغیرہ نہیں لے سکتی یہ سرویس ختم ہونے کے بعد جب میں سارا چیزیں پیک کر رہی ہوں وہ ہے ان کا سرویس تھا دو گھنٹے کا دو گھنٹے تک کھڑے رہ کے کام کرنے کے بعد کمر کی حالت تو ٹوٹھی جاتی ہے بٹ الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے کے لیے سب اچھے سے دے رہا ہے اللہ کا شکر ہے تھوڑی سے محنت تو لگتی ہے اور میں ہم پر ساری چیزیں پروپر طریقے سے پیک کرنا پڑتا ہے ورنہ اگر کچھ بھی مس ہو گیا تو دوسرے کلائن کے گھر میں پرابلم ہو جاتا ہے اور میں جوب کرتی ہوں اربن کمپنی میں سب لوگ مجھے میسیج میں پوچھ رہے تھے کہ آپ کچھ کام کرتے ہو یا نہیں صرف یوٹیوب چلاتے ہو نہیں جی بھائی میں بہت زیادہ کام کرتی ہوں یہ ہے میرا دن بھر کا سٹرگل ایک پچیس کلو آلموس تھری فائی فورٹی کلو کا بیڈ ہاتھ میں لے کے چلتی ہوں میں بہت سٹرگل کا کام ہے یہ نہیں ہے کہ صرف بیڈ کے میں یوٹیوب کے ویڈیوز بناتی ہوں شورٹ میں فوٹوز وغیرہ دالتی رہتی ہوں کام کا سٹرگل بھی بہت رہتا ہے الحمدللہ اللہ نے ایک روزی دکھائی اللہ کا بہت بڑا شکر ہے اس کے بعد نا میں یہ جو بیڈ ہے اس کو تھوڑا کلین کرتی ہوں مساج کرنے کے بعد سارا آئل سپریڈ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے میں اس کو سارا وائپس لے کے سب کچھ کلین سے وائپ کر لیتی ہوں ورنہ دوسرے کلائن کے گھر کے جانے کے بعد ڈبل ڈیوٹی ہو جاتا ہے ڈبل کام لگ جاتا ہے اس وجہ سے میں یہی پر سارا سب کچھ کلین کر کے یہ دیکھو ایسا رہتا ہے جی تھرپسٹ کا جوب سب کہتے ہیں کہ تھرپسٹ کی لائف ایک دو گھنٹے میں آرام سے کما لیتے ہیں ہاں الحمدللہ کما تو لیتے ہیں میں یہ نہیں کری ہوں کہ نہیں کماتے بٹنا اس کے ساتھ کا سٹرگل بھی بہت زیادہ رہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آرام سے جاؤ اے سی میں بیٹھو کام کر کیا جاؤ ہر کام میں نہ کوئی نہ کوئی ڈفکلٹیز رہتی ہیں اور میرے کام میں نہ یہی سٹرگل کا پوائنٹ ہے کہ اس کو اٹھا کے پیک کرنا اور اس کو اوپن کر کے دوبارہ سے سیٹ اپ لگانا کوئی ڈفکلٹ ٹاسک بٹ کوئی نہیں ابھی تو عادت ہو گئی ہے ابھی آلموس چار سال سے کام کر رہی ہیں تو تھوڑی عادت ہو گئی ہے سٹارٹنگ بیزنس نہ بہت تھک جاتی تھی بٹ ابھی ٹھیک ہے دیکھو ہر کام میں کوئی نہ کوئی تو پریشانی آتی ہے ہر کام میں کوئی نہ کوئی تو آتا ہے بٹنا سرویس ختم ہونے کے بعد اگر کلائنٹ آپ کو ایک پوزیٹیو فیڈ بیک دے دے تو آپ کی ساری تھکان اتر جاتی ہے میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے سرویس ختم ہونے کے بعد اگر کسٹومر کلائنٹ ہمارا خوش ہو کے ایک اچھا سا فیڈ بیک دے دیتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے لیجیے جی ہو گیا میرا سارا لگیچ پیک میری حالت ابھی ہو گئی تھی خراب بیکر صبح سے یہ میرا تھرڈ جوپ تھا میری سرویس ختم ہونے پھر میں باہت نکل گئی یہاں سے اس کو کھیج کے لے جا رہی ہوں میرا جو بھی ٹرولی وغیرہ ہے سو یہ تھا جی میرا چھوٹا سارا جوپ کا آپ کو ایک ویڈیو پلیز پسند آیا تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا اللہ حافظ